سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے مرحبا فرمائے اچھا یہ بتایا یقین ہر سال سے اس سال کو دیکھیں تو بھی زیادہ وقت بھی ہوا نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کا فیال حضرت عفیز وقاری مرشاہ دحمد وآلہ سے صاحب اللہ نے کیا کیونکہ زیادہ تاخیر تو اس حساب سے بھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے اور اگر آپ ٹھک گئے ہیں تو بہت جنبی محبوبی انشاءاللہ محبوب ہو جاؤں حالانکہ حضرت نے مجھے محبوب وقت دے دیا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بلکل اسی وقت پر بھی بات کو شکر کرو لیکن اگر آپ ٹھک گئے تو اس سے پہلے گی انشاءاللہ مر کے بات مزاج کے بات انشاءاللہ انشاءاللہ غوثیہ صاحب رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے غوثیہ صاحب سے پیار کرنے والے ہیں غوثیہ صاحب رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والا وہ کبھی تھکا نہیں کرتا غلام غوث کبھی تھکا نہیں کرتا اس سے بیٹھے کہ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ تانسہ امدنہ ہے چہرے پہ یہ مسکرہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو سجائے پہ رہانے والا لطیب خطیب شائر کو یہ نزاج نے غلام غوث ہیں غلام کبھی تھکا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بسکراتے بھی رہے بس محاضر اللہ کی ستایا بھی بلان کرتے رہے میں انشاءاللہ بہت جلد پڑھنے لگا ہوں آتا ہے چشت حضرت سکتنا خاجہ وعیل الدین چشتی حسن سنجل علیہ الرحمت الرزوان کی نچی ہوئی منقبتِ موسیعات یا غوثِ معظم نورِ حدا یا غوثِ معظم نورِ حدا مختارِ نبی مختارِ خود مختارِ نبی مختارِ خود یا غوثِ معظم آپ ہدایت کے نور ہے مختارِ نبی مختارِ خود یا غوثِ معظم آپ کو اللہ نے بھی چلا ہے رسول اللہ نے بھی چلا ہے آپ کو اللہ نے بھی چلا ہے رسول اللہ نے بھی چلا ہے آپ میرے مسیسوں پہلی کا امام امام احمد رزا خان حاصلِ برے نبی رسی اللہ تعالی پراتا تو ہے یقید النبی کشینا واہ جا جھوکرم ہے شہبہ رہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے باغا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالکِ عبید یعنی محبوب و معنی نہیں میرا تیرا لیکن جب مختار کا شیر آتا ہے قسم رب پہ کعبہ کی دنیا اپنے مادر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے موسیقی برا امام احمد رزا خان فازلِ برے لی آج سال کی عمر سے لے کر پوری زندگی اپنے باؤں کو رسول عظم کے قربت کی طلب لے لکر نہ سویا اور فی جب وقت میں شیر بکتے ہیں تو ببائے تو حل گہتے ہیں دیئی سرگار میں لاتا ہے رزا اس جو شبید جو میرا خواہ سے ارلان اللہ بیدہ دی سوال اللہ سوال اللہ کارے اللہ نارے تبیر نارے رسال نارے رسال جشنِ غصر برا کانفرنس جو میرا خواہ سے ارلان اللہ بیدہ دے را اسی سال نے عملی لتی سلامیہ قسم رب کعبہ کی آئے دیکشن اور سبات کر لے مستع سے زمن اللہ حسن فاظل بن نمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیروں کے مشکل کو شاہ سے آزم سبحان اللہ یہ میرا خیدہ اپنا ایمان میرا ہے یہ ایمان ہے یہ اقیدہ ہے نشیلوں کے مشکل کو شاہ سے آزم فقیلوں کے حاجت رضاہ سے آزم یہ راہے بلاغوں میں دندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یہ خواہ سے آزم مدد کے لئے آؤ یہ خواہ سے آزم قسم رب کعبہ کی غصبہ اپنے مرید سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ نے باپار ایک عربی کا شیر میرے عزیز و عزید غوثیہ کا شیر ثمات کیا مریدی لا تخب اللہ ربی عطانی رباطم نے کل منع لی قسم رب کعبہ کی میرا خوہ سے اپنے مریدین سے یہ فرما رہا ہے اے میرے مرید تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ میرا رب ہے وہ میرا رب مجھے بلدی آتا فرمایا ہے قسم رب کعبہ کی سجدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ سجد مرید ہے تو پھر میرا خوہ سے اس کے لئے فرماتے ہیں اگر میرا مرید پچھل میں ہو اور میں پورا میں ہو اگر اس کا سطر کھو چلتا ہے تو پورا میرا رہ دے ہوئے اپنے مرید کا پچھل میں سطر کو ڈاک دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی سر قسم رب کعبہ کی اسی کی طرح رسول عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے محبیدین سے محبید سے مترسلین سے دے پناہ محبت کرتے ہیں قسم رب کعبہ کی انشاءاللہ میں ارز کروں گا پہلے یہ جنہیں کر دو جی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اہل محبت میں پیدا فرمایا اہل محبت میں پیدا فرمایا اسی کی طرح ہم اپنے آپ کو اہل سنت والچماعات کہلاتے ہیں ہم کن کو اہل سنت والچماعات کہلاتے ہیں اور اہل سنت والچماعات کے لوگ قسم رب کعبہ کی ہر پاک نسبت کا عدد بھی کرتے ہیں اور ہر پاک نسبت سے خود محبت بھی رکھتے ہیں پاک نسبت کا عدد بھی رکھتے ہیں حضرت کی سجدنا حقیق الحق وارسی رحمت اللہ علیہ حق کی نسبت بھی پاک ہے ہم آپ کی نسبت سے نسبت بھی رکھتے ہیں بولے میں آپ اپنے نام کیا لیں آپ نے دیکھا ہے اگر کچھ کمسار میں کچھ گاؤں ہیں اکثر لوگ اپنے نام کے ساتھ بارسی لگاتے ہیں گویا سجدنا سرکار والی سے پاک سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس نسبت کا بولے میں آپ بھی کرتے ہیں ہے کون ہم اہل سنت والچماعات کے لوگ ہیں اور قسم ربی خوابہ کی اہل سنت والچماعات کے لوگ ہی حقیقت میں دو جو ہر پاک نسبت کا عدد بھی کرتے ہو اور ہر پاک نسبت سے محبت بھی رکھتے ہیں میرے عصیف اور آج یہ میفیل میفیل قسم ربی خوابہ کی جنیدہ رسول عزیل اللہ تعالی انہو کی ذکروں محبت بھی مرکت کی گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہم غصیتِ معاق میں نظرانِ عقیدت پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی یہ جملہ سماد کرنی جئے قسم ربی خوابہ کی یہ اولیاءِ کرام کے عذکار ہے نیک اور صالحین کا ذکر کرنا میرے عزیز و ملک کے جملہ عرض کر رہا ہو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا نیکوں کا ذکر کرنا صالحین کا عذکار کرنا یہ میرے عزیز و قسم ربی خوابہ کی اس جملے کو اور اس روایت کو کوکنس اور امال لے پہلے کیا ہے میرے عزیز و یہ روایت اب تنبیر میں بھی موجود ہے اور یہ روایت پیسر قدیر میں بھی موجود ہے اور یہ روایت اس کی شرح منیر میں بھی موجود ہے قسم ربی خوابہ کی اور دیگر پر پر محبتیشین کرام نے اس روایت کو انکل کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں دنوں انبیاء والمرسلین اعبادت و دنوں صالحین کفار انبیاء والمرسلین کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور یا اللہ کا ذکر کرنا یہ دنوں کا کفارہ بڑھ گا نعرے تقبیر نعرے رسالت جشنِ غروسلورہ کانفرنس شاہدِ حضی اللہ اکرام نعرے تقبیر نعرے رسالت صالحین کا ذکر کرنا ہم گناہگاہوں کے گناہگاہ کا کفارہ بڑھ گا سبحان اللہ ہاں اس لیے اس اقیدے کے ساتھ میں تھے اگر تقبیر اللہ کا ہم ذکر سن رہے ہیں قسم ربی خوابا کی یہ عبیاء کرام کی سبتوں میں تفائل پروردکارِ عالم حمدنہ گار پتوں کو معاف فرمانے پارا میرے عزیزوں یہ جمعہ آرز کر رہا تھا کہ صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حضرتِ امامِ شیرانِ رحمت اللہ نے اپنے کتاب الیناتدن جماہید کے اندر تحرین فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اور یا اللہ کی محبت ہے وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرا کرتا اور یا اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرا کرتا بلکہ اللہ پولیس اسے صادب کی موت نصیب فرماتا ہے اسے صادب کی موت نصیب فرماتا ہے اور جو آنے والا جبنا ہے آقے چشت حضرتِ سجدہ خاصر خریف نباز رحمت اللہ تعالی انشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہو وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر نہیں مرا کرتا ایمان کے بغیر نہیں جایا بیتا حضرتِ خانچہ خریف نباز کا یہ جمعہ قسم ربِ قعبہ کی حضرتِ خانچہ خریف نباز شماعب کے لوگ اے اہلاللہ سے پیار کرنے والوں اے اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والوں اے اولیاء اللہ کا عدب کرنے والوں حضرتِ خانچہ مولدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں محمد دین گیراندی کے ساتھ کہتا ہوں جو بے ادب اور گستاخِ بلی دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ کبر کے اندر پرابر بکارِ آللہ کی دلہ سے پیار دیتا ہے حضرتِ خانچہ خریف نباز شماعباتیں محمد دین چشتی گیراندی کے ساتھ کہتا ہے اگر کسی کو شعر ہو اس کی کبر کو گستاخِ بلی کی کبر کو کھول کے دیکھ لینا اس کا چہرہ کدھلا رب سے پیار کھول کے ملے سے پیار ہوا ہوگا تو الحمدللہ ہم اہر سنت والجماعب کے لوگ ہیں ہم ہر نسبت کو کبھی کرتے ہیں اور ہر نسبت سے محمد بھی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں آنے والے جنہ ہیں میرے عسیسوں کا صبر پہ کھا بھاکی سنے سماک کرے میرا نبی سارے نبیوں سے افسر بے شک بے شک آپ نے سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والے لوگ کا خوصلہ جائیں گے اور اپنی سواب کو تسکیح اللہ سے تر رکھیں گے سبخان اللہ یہ بھی بڑی اچھا میرے عسیسوں کا ایرس کر رہا تھا میرا نبی میرا اور آپ کا نبی سارے نبیوں سے افسر اور میرے اور آپ کے نبی کے امتی سارے نبی کے امتیوں سے افسر اللہ سبخان اللہ میرا نبی سارے نبیوں سے افسر میرے نبی رشاد فرماتے ہیں میرے غطفاء رشاد فرماتے ہیں میرے غطفاء رشاد فرماتے ہیں آنا امام الابرین والامام الابرین امام المرسلین والانبیاء و اللہ فخر میں تمام نبی będę رسولز کا امام میں اس کے فخر نہیں میرا نبی سارے نبیوں سے افسر ہمارے اور آپ کے نبی کے امتی تارے نبی کے امتیوں سے افسر اور میرے اور آپ کے نبی کے امتی فرماتے ہیں سانے انبیاء مرسلین علی مستلون کے امتی کے اولیاء سے افضل اللہ سوال اور یہ بات امام حجر السلامی لکھتے ہیں یہ بات حضرت امام حجر قاری بھی لکھتے ہیں یہ بات مقصد ربی کعبہ کی امام جنرل الدین سیوتی بھی لکھتے ہیں اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو تحریر فرمانا ہے کہ میرا نبی سارے نبیوں سے افضل میرے اور دیرے نبی کے امتی اور میرے اور دیرے نبی کے امتی کے اولیاء تمام امیاء کے اولیاء سے افضل تمام اولیاء کے افضل قسم ربی کعبہ کی سبھا نبیوں سے سب سے عالی نبی ہمارا نبی سب سے علا نبی ہمارا نبی تمام امتیوں سے افضل ملتفہ جان رحمت کے امتی اور میرے عزیزوں کیلئے مین جمعہ ہے کہ تمام نبی کریم آئین السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اولیاء تمام نبی کے امتی کے اولیاء سے افضل انشاءاللہ تمام اولیاء جیسا تمام امم سابقہ کے اولیاء سے افضل یہ بجل کیا ہے خران شریف کا جمعہ پھر آگے انشاءاللہ کنتم خیل ام کنتم خیل ام وہ فرماتا ہے اے لوگوں میں تمہارا اعلان کرتا تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو اے میرے مولا ہمارا بابی خاڑی ہے اس لیے ہمارا چہرہ سفید ہے اس لیے ہم گورے در مبالے ہیں اس لیے ہمارا ملک اچھا ہے اس لیے رب فرماتا ہے تیری بانی شادی کے بنیاد پر تو اچھا نہیں ہے تیری قومیت کے بنیاد پر تو اچھا نہیں ہے تیرے ملک کے بنیاد پر تو اچھا نہیں ہے تو بوڑا ارمالا ہے اس لیے اچھا نہیں ہے اے مالا پھر ہم کیوں اچھے ہے رب فرماتا ہے جب تمہاری زبان پر میری یار کا کلمہ چاہتے ہیں اللہ حد یار کا کلمہ چاہتے ہیں تمام امتی سے یہ امتی افخل میرے مطفق سماغا ہے انا امام مرسلینہ انا امام مرسلینہ انا فخر میں تمام رسولوں کے امام ہوں تمام نبیوں کے امام ہوں مجھے اس بھاک کا کوئی فخر نہیں ہے اور آپ فرماتے ہیں انا اول ہم انا اول ہم خیل خر وہاں میں آخر ہوں بیشا ہے پر وردگار عالم کا سم رکھتے کعبہ کی مطفقہ نا احمد صلی اللہ تعالیٰ ایلیو صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں خرشت میں میں سب سے پہلے ہوں اور بیشت میں میں سب سے بعد میں ہوں بیشت میں میں سب سے بعد میں ہوں اور میری امت بھی جنت میں سب سے پہلے جائے گی اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ امت بھی جنت میں سب سے پہلے جائے گی سب سے پہلے جائے گی اے میرے عزیزوں تو میں نے ارز کیا اس لیے کہ ہماری اور آپ کے سبان پر مصطفیٰ جانرحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں مبارک جاری ہے اس کی بنیاد پر قسم رب کعبہ کی پردگار عالم میں تمام امتیوں سے اس امتی کو افضل قرار دیا ہے دے میرے عزیزوں جو جو نہ ارز کرنے لگا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی ہے یہ ہمارا ایمان ہے سب سے افضل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے پر پر یہ کہنام ہمیں بار بار کہہ کر سناتا ہے سب سے عالی وہ آرہ ہمارا نبی کونہ عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے مقالے اوچھوں میں چمکہ کیے اندشیسوں میں چمکہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو بہت چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے جب نبی افضل جو نبی کی بارگاہ میں پرون کی پایا رے بولوکہ سب سے عالی اللہ کسی اور کی نہیں مردہ جو نبی کی بارگاہ میں پلا بڑھا حضرت مولا مرتوسہ سب سے عالی اللہ مولا عمیتے گر نام آجائے سنی کے چہرے پر قسم ربی قابا کے حسی آگاتی ہاں میرے مطفیٰ فرماتے ہیں آئی میں محمد پہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فتوہ دے کر جا رہا ہو لا يحبت کا إلا مومن ورحید وزیسو کا إلا المنافق اے آلی جو تُس سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور جو تُس سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا علی کے عام کم تسرنی خوص ہو جاتا ہے نفیقی بارگاہ مولا برتو صاحب میرے عزیز صاحب کی کفالت میں رہے مولا برتو صاحب آپ کی کفالت میں رہے مولا برتو صاحب مولا برتو صاحب اپنے روایت کس کی روایت ہے اور کون روایت کر رہا ہے قسم رب قابا کی قادی حضرت قادی صلی اللہ پانی پتی مدھری رحمت اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں کس کی روایت وہ پورے تو ہزار سال کا مقدد مقدد ایل فیسانی سیدرہ شیئر احمد صرحنی احمد اللہ علیہ حضرت شیئر احمد صرحنی حضرت شیئر احمد صرحنی تحریر فرماتے ہیں مولا علی کرماللہ بجول کریم کی صدقے میں تمام ولیوں کو بلایت پیلی ہے میرے عصیر صحبت مولا علی کرماللہ بجول کریم کی وہ بلایت دیسے ملی ہے تمام ولیوں کے جملہ ہے ایسا نہیں کہ حضرت علی نے آدھے ولی کے آپ کے صدقے میں آدھے ولیوں کو بلایت ملی ہے بلکہ مجھد دیل فیسانی تمام ولیوں کو حضرت علی کے صدقے میں بلایت ملی ہے جب تک جب تک دنیا میں آپ جلوہ گرکے آئے ٹھیک ہے اس سے پہلے مجھد دیل فیسانی کے اس ڈیپ میں اس لیے آپ کے سامنے بلکہ حضرت مجھد دیل فیسانی رشانت فرماتے ہیں حضرت مجھد دیل فیسانی رحمت اللہ علیہ انشاءت فرماتے ہیں اور اس روایت کو ہاں نے قاضی سناملا پانی پتی مدھر رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں جس طرح تمام انبیاء مرسلین کی روح مبارک کو روح مصطفیٰ تربیت کرتی رہی جیسے تمام نبیوں رسولوں کی روح مبارک کو روح مصطفیٰ تربیت کرتی رہی ویسے ہی تمام ویلیوں کی روح مبارک کو روح مولا مرتزا تربیت کرتی رہی اس لیے اس دنیا میں اگر کوئی قطبِ اللہ علیہ ہے مولا مرتزا ہے مولا علیہ ہے اور پھر یہ سلسلہ قطبیت کا قطبِ آلہ کی سلسلہ آپ کے حضرت کے سکتے روحہ اگر ہے موسیقی 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 بہت واضح ہو جائے یہ خطبیت کا منصف حضرت امام حسن رسکری دنیا میں تشریف لائے ہماری دنیا کی آنکھوں سے اوچھن ہو گئے یہ خطبیت کا منصف آپ کے پاس یہ خطبیت آلہ کا منصف آپ کے پاس خطبیت آلہ کے قسموں ہیں جیسے میرے عزیزوں کسی ملک کے وزیر آدم کے ماتحق سارے کام ہوتے ہیں ایسے ہی روحانیت کے معاملے میں خطبِ آلہ کے تحق سارے اولیاء کے کام ہویا گیا امام حسن رسکری کے پاس لیکن جب قسم ربِ کاما کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا لگا حضرتے سے کتنا شیفت القادل جیلانی دنیا میں جلوہ کر ہوئے اے میرے عزیزوں حضرتِ شیخ عبدالق قادل جیلانی دنیا میں سے جلوہ کر ہوئے یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امام الانبیاء نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام انبیاء کرام آتے رہے آمدِ مصطفیٰ کا استقبال کرتے رہے فرشتے بھی آئے آمدِ مصطفیٰ کا اقبال کیا استقبال کیا اے میرے عزیزوں چاندو سورج ترختے ہمارے دنیا کی ہر ذرے ذرے نے آمینا کے لال کا آمد کا استقبال کیا اور ہر ایک نے کہا اے آمینا قریب تمہارے گھر میں امام الانبیاء کی جنبہ گریب ہونی ہے لیکن اے میرے ایسی سے حضرتے سے کہ ملو سالے موسطفیٰ جنگی دوسرے حضرت اللہ علیہ اے شاہر خرماتے ہیں کہ جن میرے لیڈا دنیا میں تشریف آنے بہا تھا اس سے قبل شرم اے رات میں امام الانبیاء میرے خواب میں جنبہ گے ہوئے اور مجھے پر خام دیا میرے بھو سالے انقیب تمہارے بھر میں جو لجل آم نے بھولا ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے میرے بھی میں نعرے تقبی نعرے رسالت نعرے رسالت جشنی غوثلورا کانفرنس نعرے تقبی نعرے رسالت رمکہ بھی محبوب ہے میرے بھی محبوب ہے قسم رمپے خوابہ کی میرے سیسوں میں یہ چنل آرکھ کرنا چاہتا ہو جساں ساتھ کی آمد کا استقبال پوری کائنات کرتی ہے قسم رمپے خوابہ کی وہ عظیم ساتھ امام الانبیاء ہے جو پر لانائے اپنے قاضی چھلانے کی آمد کی خبر آپ کے رامی کو یہ غوثلورا کانفرنس جیلے غوثلورا کانفرنس خلق کی شاہ ہے گروہ پاک پر لے اللہ حضر سلام و سلامتا علیہ کا حبیبی سجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جو چھلیلہ میرے افتی سوچ سجد رسول عاصم رسول اللہ تعالی اپنے مریدوں سے بیتنا حب پر کیا کرتے ہیں بس آخر مجھم اللہ سبب کرنیجئے بے پناہ محببی کرتے ہیں ہم مریدوں کیسے ہیں کیا واقعی غوثل عاصم رسول اللہ تعالی وہاں پیار کرتے ہیں نصر آپ نے سمیر کیوں جھوڑ کر دیکھے غوثل پاک اپنے مریدوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں تو ہم غوثل پاک سے کتنی محببت کرتے ہیں اور سچے محببت کے دعوے میں اسی واقعوں ہوں گے جیسے سکتا غوثل عاصم نے زندگی گزاری ہے اے میرے نسیس ویشے ہی ہم زندگی گزارے ویسے نہیں گزار سکتے تو آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے یوں زندگی گزارے کہ غوثل پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے رسول اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے رب بھی ہم سے راضی ہو جائے قسم رب بے خوابہ کی اور جس سے غوثل پاک راضی ہو گئے قسم خدا کی وہ کبھی اپنے ماباپ کے ساتھ مرفرمان نہیں کر سکتا جسے غوثل پاک کو راضی کرنا ہے تو اپنے بڑے بھائی کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا چھوٹے بھائی پر قسم رکھے خوابہ کی کبھی ظلم نہیں تھا سکتا اس لیے کہ سیدنا خوصل آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسی کو تاریخ نہیں ملتی ہے جس میں اپنے والدین کی نافرمانی کیے ہو تاریخ اگر ملتی ہے تو یہ این تاریخ ملتی ہے وہ سفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی امی جات کے پیٹے میں ہے کسی بزرگی میں سلام کیا یہ جواب بنا دیا کہ میری مہ کو تکلیف ہوگی میرے عزیز اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب خوب معلومات فرمائی اللہ تعالیٰ عنہ کی احمد بارسی صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری حضرت حافظ و قاری لقشاد احمد بارسی صاحب قبلہ ناظمی علا دارلون قادلی بارسی ازیاء القرآن جو اس محل کو سجائے رچائے اللہ تعالیٰ عنہ رحمت قبول اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ